حافظ حسان صاحب یہ موقف جو ہے حسن صاحب کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سیاستدانوں کا کیا کام ہوتا ہے ان کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جائیں اپنا منچور لے کے الیکشنز لڑے مطلب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی الیکشنز ملتوی کیے جائیں ابھی یہ معاملہ ہے ابھی وہ معاملہ ہے مطلب ہے کہ انہوں نے شبیر قائم خانی صاحب نے بھی ایک صحیح موقف دیا انہوں نے کہاں کون سا ایسا الیکشن ہے جس پہ انگلی نہیں اٹھائی گئی یہاں تو ہر وقت الیکشنز پہ انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں پھر بعد میں آکے کہتے ہیں ہاں جی ہمیں قبول بھی اور حکومت بھی بنا لیتے دیکھیں جاس پیٹ بیعت یہ ہے کہ انیس سو ستر کے الیکشنز اگر آپ اس ملک کے ہسٹری دیکھ لیں تو ہر دفعہ جب الیکشن ہوئے ملک ایک اور بڑے کرائسز کی طرف کے آئے چاہے ستر کا الیکشن دیکھیں سیونٹی 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 دیکھیں ایٹی فائیو کا الیکشن دیکھیں ایٹی ایٹ کا الیکشن دیکھیں نائنٹی نائنٹی تھری ٹو تھاؤزن سیون دو ہزار دو آٹھ اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ آپ کے بلک کے اندر دو ہزار تیرہ کے الیکشنز کے بعد سٹارٹ ہوا کہ جب ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے اور ہم نے اس کو ایسا کانٹروورشل کیا اور روڈز کے اوپر اور مارچ اور لانگ مارچ اور آپ نے دیکھا کہ جو اسمبلیز کا کام تھا اس ملک کے اندر لیجسلیشن کرنا یا اس ملک کی بہتری کے لیے کرنا وہ آپس کے اندر ان کی جو کانفلکشن سی یا وہ ساری چیزوں کے اندر گئی اور آپ نے دیکھا کہ ملک جو تھا وہ ایک سٹینڈ سٹل کی طرف چلا گیا اور جب آپ نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز کروائے تو اس کے اندر سیلیکٹڈ سے لے کے ایمپورٹڈ تک آپ دیکھیں کہ کیا پوری پارلیمنٹ کے اندر ایک دھنگا مشتی رہی اور کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن اندر جو لیجسلیشن کی گئی ہو اور اس ملک کی بہتری کے لیے کیا گیا ہوا اس کا نقصان کیا ہے کہ یہ تو پولٹیکل پارٹیز اور اگر آپ ان کے فگرز نکال لیں تو نائنٹین ایٹی فائیب سے لے کے اگر دو ہزار تئیس تک آپ جائیں گے تو یہ بندے آپ کو تقریباً پچیس سو سے زیادہ نظر نہیں آئیں گے جو پاکستان کے اس پولٹیکل سسٹم کو یہ چلا رہے ہیں چاہے ایم این ایز کی صورت میں چاہے سینٹ کی صورت میں یا پروینشل اسمبلیز کی ممبرز کی صورت میں تو ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم تو اس عام آدمی کو ہے کہ جو ہر دفعہ ایک امید رکھتا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے ہماری خدمت کریں گے ملک آگے جائے گا بہتری آئے گی خوشحالی آئے گی لیکن وہ ساری چیزیں پسے پش چلی جاتی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً جو ہے وہ بتیس تیس دن رہ گئے الیکشنز کے اندر کسی پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی منیفیسٹو کے ساتھ نہیں آ رہی کہ ہم اس ملک کے اندر ہم نے کیا کیا ہے اور ہم اس ملک کے اندر عام آدمی کی بہتری لیے کیا کریں گے گوورنس کیا کریں گے پٹواری کے لیے کیا کریں گے ہیلٹ کے لیے کیا کریں گے اس ملک کے اندر جو بجلی مہنگائی اس کے لیے کیا کریں گے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا صرف نظر یہ آئے گا کہ جی ایک کانسٹویشنل ریکوائرمنٹ ہے دوسرا آئے گا اس سیز کے اندر کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیڈ دی جائے اور تیسرا یہ آئے گا کہ وقت آئے گا دیکھیں گے کہ ہم اس ریزلٹس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اگر اس پروسس کے اندر جائیں تو وکٹم تو سب سے بڑا پاکستان کام آدمی ہے جو گزارش اس سیز سے کردہ ہے کبھی آپ الیکشن جیتے آئیں بڑھ خدا رہا اس ملک کے خدمت کریں کیوں ہمارا ملک جو ہے وہ ایشیا کے اندر سب سے لوز چلا گیا ہے آپ کے ورلڈ بینگ نے کہا ہے کہ آپ کا گورننس اور اکنامک ریفارمز جو ہیں وہ اکنامک سسٹم کام نہیں کر رہا آپ کے ملک کے اندر جو ہے ساڑھے پانچ چھے کروڑ بچہ ایسا ہے کہ جو سٹنٹیڈ گروت ہے ساڑھے تین چار کروڑ بچہ آپ کا سکول سے باہر ہے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ آپ کی پاپولیشن دو وقت کی روٹی وہ کھا نہیں سکتی تھانے کے اندر جائیں تھانے دار پیسے لیتا ہے عدالت کے اندر جائیں انصاف نہیں ہے کچہری کے اندر جائیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں ملتی ہیں اس کے بعد آپ ہیلتھ کے اندر جائیں آپ کو ڈسپرینٹ تک گولی نہیں ملتی اس کے بعد آپ کسی بھی کمبر کے اندر چلے جائیں یہ سارے یہ ساری پرابلم آپ واردہ کا میٹر لگوانا چاہے گے تو یہ وہ نہیں میرا کہنے کا جیس پر یہ بلکل سی ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک ایک مچورٹی کے اندر آنا چاہیے اور اس ملک کے خدمت کرنی چاہیے اور اس ملک کو ابھی ورلڈ بینک کی ایک لیٹر انہوں نے پتا کیا ہے کہ ہمیں یہ افسوس نہیں ہے کہ پاکستان اتنا پیتے ہیں ہمیں یہ افسوس چل گیا ہے کہ پاکستان ساؤت ایشیا ہمیں سب سے لوست ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا نظام جو جسٹس ہے وہ ایک سو چالیس پہ پہ پہنچ گیا ہے ہمارا انڈیکس دیکھیں جو ہیومن ہنڈیکس ہے ہمارا پاسپورٹ ایک سکتر ہے سر آپ کی ساری باتیں بلکل ٹھیک ہیں میں آپ کی کمپلیٹلی آپ کی باتوں سے اگری کرتی ہوں لیکن اس کا سارا ملبہ آپ سیاستدانوں پہ نہیں ڈال سکتے آپ سارا کا سارا یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ پانچار پولٹیکل پارٹ بھی آپ یہ بھی تو دیکھیں ایک سکنٹ سار میرے سوال سن لیں ان میں سے کونسے ایسا ایسی پارٹی ہے جس کا ٹینیور پورا ہوا ہو پہلے تو ان کے پیج ایک ہوتے ہیں پھر آتے ساتھ پیج پھڑ جاتے ہیں اللہ بہتر جانے کہ پاور اور ایکولیبریم اور بیلنس کے ساتھ یہ نہیں چل سکتے مطلب ہے کہ کبھی سپیوریورٹی کامپلیکس کبھی انفیوریورٹی یہ اس سفر تو پاکستان کرتا ہے نا صرف مجھے دو منٹ دے جگہ مجھے یہ بتائیں کہ کس شخص نہیں نے روکا ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ڈیٹھ سو سال پرانا ہے یا پولیس کا نظام یا آپ کا جو ہے گورننس کا سٹم یا بیروکریٹس اس کو نہ بدلے کس نے آپ کو روکا ہے جی پچھلے آپ دیکھ لیں کہ دو ہزار آٹھ سے چلیں آپ لگا لیں آٹھ سے لے کے تئیس سکھ جو ہے کس نے روکا ہے کہ آپ اس ملک کی بہتری کے لیے کام نہ کریں کس نے ان کو روکا یہ ہے کہ آپ عام آدمی کے خدمت کے لیے کام نہ کریں کس نے انہیں روکا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر جو ہے لیجسلیٹیو ریفارمز نہ لے کے آئیں آپ یہ پوچھیں کہ کیا انہیں یہ پوچھیں کہ کیا یہ یہ سیٹیسفائی ہے اس ملک کے پروسس کے اندر اس کا اپ ٹو دہ بار کی یا میرے پیسٹن سر لیکن میں جواب لے لیتی ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے